نتی مورم امام بارگا در عباس لوسر شریف ذکر محمد وعالی محمد ملسیہ صاحب رحمد احوے گی جس طرح پڑھنا علی نے قبلہ مولانا الطاف حسین ملسی سید مزد حسین شرازی صاحب جناب ذاکرہ البیت عمران عباس کمی صاحب علامہ زمیرین حسین نکوی صاحب ذاکرہ البیت غلام فرید جعفر صاحب ذاکرہ البیت اکیل عباس اہدری صاحب ذکرہ محمد وعالی محمد بیان بیان فرمان گے اے جی نتی مورم پانچ گست بروز سنوار امام بارگا در عباس لوسر شریف ملسیہ ازام نقود ہوگی کہ تمام مؤمنین تو شرکت دیا پیلے ہون تو آڈے سامنے کسی بھی تارف دے متاجنی علی جناب قبلہ جی اٹھائی مورمی لوسری مجلس ہوئی دی ملک دے نام بار زاکرین او تھے بھی انشاءاللہ ذکرہ محمد وعالی محمد بیان فرمان گے ہون تو آڈے سامنے کسی بھی تارف دے متاجنی علی جناب قبلہ علامہ زمیرالحسن نقود صاحب ذکرہ محمد وعالی محمد بیان فرمان گے جتنے مومنین باہر کھڑے تو آڈے گل تماث کرنا تسی بار گرنا تشریف لے ہو قبلہ دیام تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دومہ چاکے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باوازہ بلان سلوات دی تلاوت فرماؤ قبلہ علامہ زمیرالحسن نقود صاحب رحم اللہ من قرآ الفاتحہ لجمی المومنین مرہومین بالعاخص بانیان مجلس کے جو بھی مرہومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے میل کے تلاوت فرمائے مرتبہ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی مل کے بلند تر دروت پڑو محمد اور آل محمد کی ذات علیہ پہ برادرانی معنی دعا ہے مالک کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول منظور فرمائے سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حجات جو عرضویں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گروز سے چلتے ہوئے اللہ وعدہ الاشریک اور محمد و آل محمد سے وبستہ کر کے اس مجلس میں جائے صدقہ مام حسین علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما تنگ دس مومنین کو رجع وسیع عطا فرما میرا اللہ بانیان کا کیا و خرج معاونین کا کیا و تعاون اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما میرا اللہ آخری حجت امام زمانہ صاحب العصر بزمان کا ظہور فرما میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام پانی رو کے نہیں خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں اللہ اجازت دے تاکہ جا کے میں ان بغیر تو سے پوچھو تو سئی کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی میرا اللہ اس امام کو اذنِ ظہور عطا فرما وارثِ کلِ کائنات وارثِ خونِ حسین بن علی امام زمانہ کا ظہور فرما سارے ملکے بلند ترد رود پڑو محمد اور آل محمد کی ذاتِ آلیا ایک واری زید چھڑھ کے عبادت سمجھ کے سونے ہی جئی تے بلندہ بدرود پڑو سارے نالے سلِ علی محمد وآل محمد وَعَجِّل فَرَجَ آلِ محمد برادرہ نہیں مانی ہمارا شیعانِ حیدرِ قرار کا جو بھی عقیدہ ہے تب عمل ہے تب ہم نے یا قرآن سے لیا ہے یا نبی کے فرمان سے لیا توجہ ہے یا نہیں پڑھنا بہنے بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کی محبتیں مجھے تھوڑی سی جلدی چاہیے آپ کی توجہات جو ہیں وہ تھوڑی سی جلدی جو بزرگان پیچھے بیٹھے ہیں یہ نوجوان درود پڑھ کے اگر آگے آجیں آگے بھی محول اچھا ہے پکے بھی لگے ہوئے ہیں تھوڑا سا ایک محول اچھا بن جائے گا درود پڑھ کے آپ پیچھے والے لوگ آگے آجیں تاکہ ایک محول کی مجلس کا پوری طرح آپ تھوڑا سا کلوز ہو جائے تھوڑا سا آپ ہو جائے آپ بزرگ جو دواروں سے لگے ہیں ان کا نہیں تو لیکن جو آگے ہیں ان سے میری اپیل ہے آپ بھی تھوڑا سا آپ لوگ بھی تھوڑا سا محبت فرمائیں گے آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں گے سلوات بر محمد اور آل محمد ہم شیعہ مذہب نے جو لیا قرآن سے لیا قرآن ایک دن کی کتاب نہیں قرآن ایک موسم کی کتاب نہیں قرآن ایک نبی کے زمانے کی کتاب نہیں قرآن جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک قرآن باقی رہے گا تو جو ہے یا نہیں یعنی جب تک جس وقت تک قیامت نہیں آنی اس وقت تک اس نے قرآن نے باقی رہنا ہے کیوں وجہ یہ ہے ہمارے نبی کے بعد نبی نہیں آنا قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حق ہو گیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو بندے اس عقیدے میں چل رہے ہیں فلان بھی نبی فلان بھی نبی فلان بھی مل نبی میں ان کو یہی کہوں گا جو مرزے ہوتے ہیں وہ گلام ہوتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے آئے ہائے جو مرزے ہوتے ہیں وہ گلام تو ہو سکتے نبی نبی شرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اللہ کا آخری نبی اور اس کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب قرآن 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 اتنی موتبر کتاب ہے اور اتنی آسان کتاب ہے قرآن کے الحمد سے لے کر ون ناس بسم اللہ سے لے کر ون ناس تک کا اگر مطالعہ کرونا تو قرآن سے ہر چیز مل جاتی ہے ہے طبیعت صاحب کی یعنی قرآن سے ہر چیز مل جاتی ہے یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے آئے ہائے یہ قرآن صحیح لینا ہے نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے ہمیں قرآن نے بتایا نماز قرآن میں ہے تو واجب اگر قرآن میں نہیں واجب یہ نماز تھی اللہ نے قرآن میں کہی اقیم السلاة وعت الزکاة نماز بھی پڑھو زکاة بھی دو اللہ اللہ نے ہمیں عمر کیا ہمارے نبی نے بتایا نماز کا طریقہ یہ ہے ہمارے نبی نے بتایا نماز کی پہلی صورت میں نماز کی پہلی رکعت میں نماز کی دوسری رکعت میں الحمد پڑھنا ہے دوسری صورت نہیں پڑھ سکتے تو جو ہے یا نہیں بھئی الحمد پڑھتے ہیں یا نہیں سارے پڑھتے ہیں نا ہر فرقہ پڑھتا ہے اس میں اختلاف ہے ہی نہیں سارے مذہب متفق ہے کہتے ہیں نماز میں الحمد پڑھنی چاہیے بلکہ یہاں تک ہمارے شیعہ علماء کا بھی اور دوسرے علماء کا بھی یہ عقیدہ آئے نماز باطل نماز کیا ہے تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا نماز باطل بھائی پڑھنی نماز اللہ کی ہے پھر اللہ کی پڑھ اللہ کے حکم سے پڑھ رہا ہے اختلاف تو نہیں اب جو اللہ کہتا جائے پتا کرنا پتا چلا وہ عبادت اب نماز تو نے شروع کی نیت کی مو طرف قبلہ شریف اے پا یہاں دی پیا نیت دسلا نیت کی در کی تھی اسی تے آہنے قبلہ روکھ ہو جائیے بس تو ساڑھے پائی کی آہ دینے مو طرف خانہ کعبہ شریف نال بول دینے یا نہیں بول دینے نماز پوری پڑی سورت پڑی ہمیں چون بیٹھے ہو توجہ ہے جی میں چاہ میں تو انہوں مسال دینا یہ بارگاہ کے باہر سے آپ میرے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں ملنے والے ہیں آپ وہاں سے مجھے دیکھ لیں میرے چہرے پہ نظر پڑ جائے میری آپ پہ پڑ جائے وہاں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو کے مسکراتے ہوئے آ رہے ہوں جا پہ سلام ملانے کا ٹیم آئے مو ایدر کر دیں جی دو آتھ ملانے ٹیم آوے دور بڑے پہ آنے خوش ہو کے جی دو آتھ ملان ٹیم ہو بہ او ادھر کر لے ادھر کر لے او جائے دی نماز تو یہ ہنجھ بیکھنا شروع کر دی یہ جس نیڑے آوے تو اگل آکھے دا نہیں مذہب کیا کر دا اے میرا دوست آئی نہیں تو جو آئے جا نہیں اب مو طرف تھا قبلہ شریف وقت سلام آیا نہیں مو پھرا نہیں بہت بڑے شاعر انہوں نے ایک کلم اٹھایا اسی بات پہ انہوں نے کلم اٹھا کے بہت اچھا شیر لکھا طبیعت ہے سنا دوں ہاں کہتا اے بندہ دانا تجھے کیا ہوا سوجھو میرے حال کلی آجی اے بندہ دانا تجھے کیا ہوا اے بندہ دانا دانا کس کو بولتے ہیں سیانے نو اے بندہ دانا تجھے کیا ہوا وقت سلام قبلہ سے مو پھیر لیا اے بندہ دانا تجھے کیا ہوا این وقت سلام قبلہ سے مو لیکن اگر استاد کمر جلالوی کا یہ جملہ نہ پڑھو تو پھر حق ادا نہیں ہوگا استاد کمر جلالوی انڈیا کے ایک شاعر ہوئے شیعہ ہیں بہت بڑے شاعر ہیں اور آل محمد کے بہت بڑے منتادار انہوں نے وجہ بتا دی کہ یہ مو پھیرتے کیوں ہیں ہے طبیعت سلام سارے آنڈی آتھوں کو بلند کر کے جگر کی طب آئی پورے زور سے نعرہ حیدری استاد کمر جلالوی بہت بڑے شاعر ہوئے انڈیا کے انہوں نے یہ کلم اٹھایا اسی پہ کہتے ہیں کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ سوے زچہ خانہ علی آئے آئے میں بلکل سلیس کر کے جانے کا عادی ہوں میں بندے کو سمجھانے کا عادی ہوں سر اسے گزر جانے کا عادی نہیں ہوں سو سو کہتے ہیں طرف سو کا معنی کیا ہے زچہ خانہ پیدا ہونے کی جگہ استاد کمر جلال بھی کیا کہہ رہے کہتے ہیں کرتے ہیں سجدہ بے طرف زچہ خانہ علی اور میں اگلا جملہ تا پڑھنا ہے جسارے گرمی دی کر برہاٹ ختم کر کے تے اپنے چیر یا تے تازگی یا وہ دے تے پھر پڑھا دے نا ہے دری کرتے ہیں سجدہ سوے زچہ خانہ علی کرتے ہیں سجدہ سوے زچہ خانہ علی مل مل کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو مل مل کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو بسم اللہ جی سلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات کرتے ہیں سجدہ سوے زچہ خانہ علی مل مل کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے جسے کر رہے ہو وہ تو کل پوچھے گا نا مو طرف قبلہ شریف تھا دل میں علی کا بغز تھا مو طرف قبلہ شریف تھا دل میں بغز علی تھا لے جاؤ اپنی نمازیں یہ تمہارے لئے یہی لانت بنی ہے اور ان کا کوئی عجر نہیں نماز ہم نے پڑھنی شروع کی جو میرا موضوع شروع سمیں کیا کہاں سے پڑھی قرآن سلی نبی نے بتایا قبلہ انتصار صاحب نبی نے بتایا بہت بڑی شخصیت ہے پڑھنے والے مولا ان کی زندگی دراز کرے اور ان کے کلام میں اور ان کے کلم میں اور زیادہ زور بیان آتا فرمائے تو پوری توجہ چاہوں گا نماز ہم نے شروع کی قرآن کے مطابق نبی کے فرمان کے مطابق ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی اللہ بسم اللہ میں بیبی اور بے جیڑی سمجھو نکتہ تے علی یہ نا بیدہ نکتہ کون نے علی ابن ابی طالب ابو طالب دے بیٹے آکھیں میں بیدہ نکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ اینا گلند نال اشاریان الترجمہ آگیا یا نہیں آیا ایتھے زیادہ تفصیل بیان کرن دی ضرورت ہے بھائی نماز کیس کی تھی اللہ کی تھی نا کہتے اللہ میں غیر اللہ نماز میں غیر اللہ کا تصور آیا نماز باطل کہتے غیر اللہ کا تصور آیا نماز تو آکھا اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم کیڑے نہیں بس اہد نصرات المستقیم کیڑے نہیں پڑھتا نماز پہ پڑھتا کی پہ تگہ آہدہ کی ہیں پہ اللہ مجھے سیدھے راستہ پہ چلا سیدھے راستے پہ قیم راکھ سیدھے راستے پہ قیم کر یہ سارے ترجمے کیے جارے ہیں آگے ہم ٹائٹل پیش کر دیتے ہیں سرات اللہ ان امت علیہم آئے بندہ بھی بڑا کام یا بے ہاں تے کلام ہی اللہ دینا اللہ دا کلام نہ اندہ تے اور کسے دا اندہ تے شاید اتنی پوری کمپلیٹ شاید نہیں کوئی نہ پہلا اللہ سی صرف ایا کنا بودو ایا کنا ستائیم تے جو اید سرات المستقیم آکھ سنا پتا چلے پڑھ دا نماز پہ کی پہ کر دا تے نماز وچ پہ آہ دا کہ منو سرات مستقیم پہ قیم راکھ پتا چلا سرات المستقیم اور ہے نماز اور ہے آہ سونگ گیا بندہ گیا کے بندہ نیندر دی جی گلاتا آجیے تے بندہ ٹور جاندے کردہ 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 ٹور جاندہ تو جو آجی یا نہیں نار حیدری اہد نصرات المستقیم بندے آکھ منو سرات مستقیم تے قیم راک تے آکھ نماز ویچ سو پتا چلے نماز اورے سرات مستقیم طبیعت جی تے سرات مستقیم دسا اگلیاں پیشلیاں دی سارے دی خدا نبی دا دورے مشد نبوی صحابہ نال پڑی کھچا کھچ صحابہ نال پڑی صحابہ نے آپس مشورہ کیتا ہے کدے بیچے آکھ جیڑا گالا ہنے انہا تے علی اہد منو پتہ منو پتہ میں نبی کلو سنے میں نبی کلو سنے لہذا ان کوئی کل ایسی نبی کلو اسی پوچھ لئیے علی ہوئے نا تے اسی پوچھ لئیے تے بعد جو جو کٹھے ہوں آنے نا اسی آنے سانو پتہ تے علی آنے منو نہیں پتہ انہ نیت کار لی جس لئے نیت کی تی مسجد پر ہی علی اٹھ کے کار گئے انہ موقع نیمت جانے انہ یا نبی یا فرمایا لہ یہ سرات المستقیم کیا ہے تاریخ کے جملے ہیں وئی کے بغیر نہ بولنے والا چوپ آنے آئے وئی کے بغیر نہ بولنے والا چوپ انہوں نے پھر کہا جلدی تھی اپنے اندر ہے انہیں نا ہاں اور جلدی تھی کچھ اور سی نا ڈارتے کچھ اور سی آکھیں یا نبی اللہ صراط المستقیم نبی چپ اے نا پھر زور پاکے نا تیسری باری پھر آکھیں یا نبی اللہ صراط المستقیم کیا ہے نبی نے دیکھ کر کہ فرمایا صحابیوں واسکو تو وانتہ درو چپ ہو جاؤ اور انتظار کرتے رہو ہاں دری واسکو تو چپ ہو جاؤ اور کیا کرتے رہو اچھا نبی آکھیں اچھا سی صحابی آنو چپ ہو جاؤ اے میں تو آنو نہیں آکھیں ماتہ تو سی چپ ہو نبی نے آکھیں آسی اونا نو میں گل پہ سنانا تو جو ہے یا نہیں نبی فرمایا چپ ہو جاؤ انہوں نے چپ کر کے انتظار بڑی مشکلوں دیئے گلہ کر کے انتظار ہو جان دیئے تو چپ کر کے بڑی انتظار ہیں بڑی مشکل ہیں اے نبی نے نا جس وقت فرمایا چپ ہو جاؤ انتظار کرو خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ ہیں اتنی دیر میں کچھ دیر کے بعد مسجد کا در کھلا علم کا در نظر داہل ہوا ہائے ہائے مسجد کا در کھلا علم کا دروازہ داہل ہوا ابو طالب کا بیٹا علی فاطمہ کا شہر حسنین کا بابا کہبے کا گہور علی ابن ابی طالب خرامہ خرامہ داہل ہوئے داہل ہو کے پیغمبر کے پاس آئے پیغمبر کا سلام کیا پیغمبر کی دائیں جانب تشریف رکھی جب پیغمبر کی دائیں جانب بیٹھ گئے تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں پیغمبر کی دائیں جانب بیٹھنا تھا کہ اب کیا ہوا کہ نبی کا سر اٹھ گیا صحابہ کے سر جھک گئے نبی کا سر اٹھ گیا صحابہ کے سر جھک گئے نبی نے کہا فرفاؤ راؤ سکم او میرے صحابیوں اپنے سروں کو اٹھاؤ سلنی معاشیتہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے پوچھو کیا پوچھ رہے تھے صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ماہی سرات المستقیم یہ سرات المستقیم کیا ہے نبی جو زبان کو حرکت نہیں دیتا اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی آئے ہائے جنہوں نے لطف لینا ہے جو نبی اپنے ہاتھ زبان کو حرکت وہی کے بغیر نہیں دیتا اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی ہاتھ کو حرکت دے کر ابو طالب کے بیٹے علی کے کندے پہ رکھا کندے پہ رکھ کے کہا وَنظروح آزہ سرات المستقیم دیکھ لو یہ علی سرات مستقیم ہے دیکھ لو یہ میرا بھائی علی سرات مستقیم غلط انہیں ایتھی مک گئی نا علی دا لکب کیے بولو اور سارے بولو سرات المستقیم میرے علی دا لکب کیے سرات المستقیم سرات المستقیم جیلا بندان دا نا میرا علی دا نا لیا نماز بات لے وہ پہلا نماز بچو سرات المستقیم کڑے تو بھی راکھے میری بات لے پہلا سرات المستقیم اللہ فضلو بچو کڑے تو یہ دے تو بغیر منو پڑھ کے دسے جے نماز ہو جاندی ستتامی اللہ نے بندبست یہ تھے جے کیتا نبی دسیائی یہ تھے جے کہ سرات المستقیم علیت سرات المستقیم الحمد جگر دے بیچے الحمد سرات المستقیم تو بغیر نہیں سرات المستقیم تو بغیر الحمد نہیں جیلا بندہ علینا دشمنی رکھ دا نماز پڑے ہی نہیں وہ پڑے بھی تھے وہ دی کوئی نہیں وہ پڑے بھی تھے وہ دی اے جلے علینا دشمنی راکھ اللہ دے سکتا ہے نا تو دے کے دا سکنا ہے کہ علی دی محبت تو بغیر نماز بات تلے علی دی محبت تو بغیر نماز بات تلے سرات اللہ زینہ ان امت بس میں آخری باتوں کی طرف سرات اللہ زینہ ان امت الیہم اچھا پہلا کیسی آکھیا ہے اہدن سرات المستقیم آکھیا یا نہیں آکھیا تو سرات المستقیم کون مولا علی اگے اسی ٹیٹل دینے ہیں اوہ اللہ نے بنائے ہے سرات اللہ زینہ ان امت الیہم اے اللہ انہ دا راستہ جنہ تے تیریاں نعمت آئیں جنہ تے تیریاں انہ دا راستہ نہیں اوہ پسند اسی اپنی مگنے آئیں یا نہیں اپنی مگنے آئیں کہ اللہ انہ دا راستہ نہیں جنہ تے تیریاں اے اسی آہنے ہیں نماز میں جیہ نہیں جدو اسی ایک گل آہنے ہیں کہ انہ دا راستہ جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں میں آنایا میرا تیرے نہ چگڑائی کوئی نہیں للا ہی کوئی نہیں میں تیرے مذہب دے نال ملن واس تے تیارا کوئی اپنے خاندان نہیں اپنے اصحابہ تو لے کے ازواج تو لے کے اپنے خاندان بزرگا تو لے کے اے فوجیہ بندہ دا سی جنہ تے نعمتا ہوں یا نہیں تے جنہ دا راستہ مگنے پیا آئے ہائے آئے ہائے جنہ تے نعمتا ہوں یا نہیں تے جنہ دا راستہ توں مگنے پیا تو جیسے والے تنوں سارے تے سارے کوئی چور نظر آمان کوئی ڈاکو نظر آمان کوئی نظر آمان جیڑے جنہ تے نعمتا ہوں یا نہیں وہ آل محمد نظر آمان پھر دشمنی نہ کر پھر دشمنی پڑھ نماز اللہ دی لیکن اللہ جن جا کھیا اون جا پڑھ اے نہیں کہ نماز بھی پڑھ کے نماز دے وچ سراط اللہ زینہ بھی پڑھ کے سراط اللہ زینہ انعمتا علیہم بھی پڑھ کے غیر المغزوب علیہم والظالین بھی پڑھ کے تے چودہ تے درود پڑھ کے بھی تے با رہو کے آکھے علی دے نانا نماز پاتلوں دی لکھر دی لانا تھی کوئی اپنا ہوش کر رہا اپنا ٹکانہ کر رہا اپنا علاج کرا تو جو آجے یا نہیں بس دنیا نہیں سبجی آل محمد کا مقام کیا ہے چونکہ ٹائم میں گنیش اتنی ہے اگر سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بزاروں میں نہ پھرائی جاتی درباروں میں نہ پھرائی جاتی گجور بیٹھے ہو درد مند بیٹھے ہو ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں آج چودہ محرم ہے تم دس محرم کی مجلسے سنکے روزِ اشور کی مجلسے سنکے تم کہاں چلے گئے تھے اپنے اپنے گھروں میں آگئے تھے جس کی ماں مجلس میں گئی تھی وہ ماں واپس آگئی جو چادر لے کے گئی تھی وہ چادر لے کے آگئی جو ماں گود میں بچہ لے کے گئی تھی وہ بچہ لے کے آگئی ذرا پتا تو کار دس محرم کی ڈلتی ڈیگھر کے بعد گیارہ محرم کے دن سے علی کی بیٹیاں کبھی کسی بردار کبھی کسی دروار آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ بس میں نے تین منٹ میں صاحب پڑھنا ہے بھائیوں کے حوالے میں مبر کر رہا ہوں اپنی ڈیوٹی اپنے محسن اپنے بزرگ عارف شاہ صاحب کے حکم کے مطابق جتنا انہوں نے ٹیم دیا تھا اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے ہاں روتی آنکھوں سے دعا کی ضرور کیا کرو یہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں ہاں ڈرتا ہوں مومن برداشت نہیں کر پاتے دل آ گیا ہے صرف تین منٹ مسائب دردوس کے پڑوں جو کربلا میں سب سے چھوٹا ہے ظلم سب سے زیادہ ہوا ہے شاید میری منزل سمجھ گئے ہو رباب کا چھے ماہ کا علی اصغر ہائے ہائے رباب کا چھے ماہ کا علی اصغر چل گیا تیر لگا سغیر کے گلے پہ دودھ نکلا یا خون نکلا جملہ میں کہہ گیا ہوں دودھ نکلا یا خون نکلا مظلوم نے اپنی سفید ریش پہ ملتے ہوئے کہا انکار آسمان سے ہے رازی زمین نہیں اصغر تیرے خون کا ٹھکانا اور کہیں بھی نہیں ازادارو بلکل میں نے تاریخ کے جملے پڑے ہیں اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے حسین نے اس طرح لیا اوپر ابا کا پلہ دیا ہائے مظلوم یہ کائنات میں پہلا باپ ہے جو بیٹوں کی میتیں اٹھا رہا ہائے یہ کائنات میں پہلا مظلوم ہے کبھی جوان اکبر کا لاشاہ کبھی چھے ماہ کے بچے محصوب کا لاشاہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین چلے ہے خیمہ کی طرف بڑے حوصلے سے بڑے آرام سے حسین چلے ہے خیمہ کی طرف حسین جب خیمہ کی طرف چلے نا تاریخ کہتی ہے خیمہ کے جب قریب پہنچے نا آگے سے چار سال کی سکینہ آگئی جب سکینہ نے دیکھا نا بابا آئے ہے سکینہ نے فوراں جا کے باب کا دامن پکڑا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا آج پتا چلا ہے باب کو بیٹا پیارا ہوتا ہے کہا سکینہ کس لیے کہا بیٹا تھا نا پانی پلال آئے ہونا حسین کہتے ہیں سکینہ جو اسگر نے پھیا ہے وہ تم بھی پھینا چاہتی ہو جیسے ہوسین نے ابا کا پلہ پیچھے گی یا نہ مرضی تیری اپنی ہے سکینہ کی نظار اسگر کے گلے پہ پڑی خون دے کے کہتی ہے بابا کہ افراد کے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا آج رکوم اللہ آج رکوم اللہ تیرے مدب ماتن جائز ہے شرم نہ کر دو منٹ میں ساہ میں نے اور پڑھنا ہے اسگر کا لاشا لے کر حسین خیمہ میں آئے خیمہ میں آ کر ہار بی بی آئی ہار بی بی نے جناب رباب کو اسگر کا پرسا دیا پرچانی دی رباب تیرے بیٹے کے بڑے ارمان رباب تیرے بیٹے کے بڑے ارمان عزادر و آخر میں حسین نے تاریخ کہتی ہے اسگر کا لاشا اٹھایا آئے آئے گنجے شدہ کی طرف لے کر چلے یہ کائنات میں پہلا جنازہ ہے جس کا آچانے والا باپ ہے پیچھے پیچھے چلنے والی ماں رباب ہے آگے آگے حسین پیچھے پیچھے جناب رباب گنجے شدہ میں گنجے شدہ میں آ کر بانی شریعت شریعت کا وارث شریعت کا جاننے والا رک گیا ہے ایدھر اسگر ادھر جناب رباب ادھر آسمان کا روح کہتا ہے اللہ جانتا ہوں ماں اینہ کبریں بناتی ہیں لا لاشے اٹھاتی ہیں لیکن کیا کروں میرا لا لاشے آیا گیا ایلا آباس میرا کوئی نہیں رہ گیا رباب تیری اپنی مرضی ہے چاہے تو کبر بنا یا سگر کا لاشہ اٹھا میرا اللہ قیامت کیا وہ نہیں آگئی اس وقت جب رباب سگر کا لاشہ اٹھا کے کھڑی ہو گئی حسین نے کبر بنانا شروع کی بن گئی کبر رکھ دیا سگر ہائے اوپر بٹی ڈال دی چھوڑ دیا میں نے مضمون اس سے مختصر میں نہیں کر سکتا چھوڑ دیا مضمون تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جیسے وقت حسین ابن علی نے کبر تیار کر کے نشانے کبر مٹا دیا نہ نشانے کبر مٹانے کے بعد حسین ابن علی نے اتنا کہا تھا شاید میرا سگر بچ جائے میرا سگر بچ جائے میرا سگر بچ جائے لیکن بغیر تو نے جب گیارہ محرم کو گنتی کی نہ ایک سار کم نظر آیا یہ کہتے ہیں ماتنے تھے ایک سار کم ہے اللہ جانے وہ سار کہا ہے شمر کہتا ہے حسین نے ایک کبر بنا کے ایک میت دفن کی تھی نشانے کبر مٹا دیا اللہ جانے وہ کبر کہا ہے عمر سعید کہتا ہے جلدی کھارے وہ کبر میں تلاش کھارے اس نے دس سپائی ساتھ لیے ہاتھوں میں نیزے لیے انہوں نے مارنے شروع کیے ہائے مرضی تیری اپنی ہے یہ زمینِ کربلا پہ نیزہ مارتے یہ زمین پہ نہیں لگتا تھا یہ رباب کے جگر پہ لگتا تھا یہ سکینہ کے سینے پہ لگتا تھا رو کے کہتی تھی میرا اللہ میرا سگر بچ جائے اور میرا سگر بچ جائے آخر ایک بغیرت نے تین مارا زمین نرم نظر آئی یہ کہتا ہے آج آوہ سگر مل گیا ہے یہ سارے کٹھے ہو گئے اس بغیرت نے نیزے کو آگے بھی حرکت دی پیچھے بھی حرکت دی دائیں بھی حرکت دی بائیں بھی حرکت دی جب زور دے کے نکالا نہ رباب کا چھ مہ کا سگر نیزے پہ بلند نظر آیا اللہ جانے کس خیال میں بیٹھے ہو جب نیزے پہ سگر بلند ہوا نہ رباب کہتی ہے میرا سگر مجھے دو میرا بیٹھا مجھے دو اللہ 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 علاقہ مظالمین واسی آلمان واسی